اسلام علیکم ویورز میں ایکسل کے ایک اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں اور آج ہم اڈوانس فلٹر کا جو لیکچر ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے لیکچر ریکارڈ کیا تھا آٹو فلٹر کا وہ میرے نجیب چینل پر موجود ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فلٹر کی جو آپشن ہے یہ دو طرح سے ہیں مائکرو سافٹ ایکسل میں ایک ہمارے پاس سمپل فلٹر کا آپشن ہے اور ایک ہمارے پاس اڈوانس فلٹر کا آپشن ہے یا آپ اسے کامپلیکس فلٹر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ میں بلکل بیسک سے شروع کروں گا اور آپ نے میری ساتھ رین ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھائے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایکزیمپل کے طور پر یہ آپ کے لیے میں نے ایک سینیریو بنا دیا ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آپ کو دی ہوئی ہے سو اس کے اوپر ہم اڈوانس فلٹر کو اپلائی کریں گے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس ہے اور یہ میں نے زیادہ بڑا ڈیٹا بیس بھی نہیں بنایا ٹھیک ہے اور تاکہ ایک سکرین کے اوپر آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں جو میں کروں سو اب یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے یہ ہمارا ایک ریزلٹ کارڈ ہے جس کے اوپر ہم اڈوانس فلٹر کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر ایک چیز نوڈ کریں میں نے سارے رول نمبر سیم رکھے ہو ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ میں نے کیوں رکھے ہو ہیں سو رائٹ سائٹ پر میں نے کیا کیا ہے ہیڈنگز کو کاپی کر دیا ہے یہ آپ کہیں بھی کاپی کر سکتے ہو اور اگر آپ نیچے آ کر دیکھیں تو میں نے نیچے بھی ہیڈنگز کو کاپی کیا ہے یہ کون سے ہیڈنگز ہیں یہ وہی والے ہیڈنگز ہیں جو ہماری سٹیٹمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں سو اڈوانس فلٹر کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سمجھ لیں کہ سٹیپس کیا کرنے ہیں ایک تو اڈوانس فلٹر کا آپشن ہمارا پر اس طریقے سے ہے کہ بھائی ہم فلٹرنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو فلٹر ڈیٹا ہوگا وہ ایکچوال ڈیٹا کی جگہ پر ہمیں نظر آئے گا اور ایکچوال ڈیٹا جو ہوگا وہ ہائیڈ ہو جائے گا جب آپ کو آپ اس ڈیٹا کو دیکھ لوگے فلٹر ڈیٹا کو آپ اسے کاپی کرنا چاہیں کسی دوسری شیٹ میں کاپی کر لیں اور اس کے بعد آپ ایکچوال ڈیٹا کو واپس ڈی سٹور کر سکتے ہو سو پہلے یہ آسان والا کام کرتے ہیں چھیک ہے سو اس کا طریقہ کیا ہے فلٹر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو کرسر پوائنٹ ہوگا یعنی آپ نے کسی نہ کسی سیل کو سیلیکٹ کر لینے فلٹر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی یہ جو پوری کی پوری ڈیٹا بیس ایک بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے کسی بھی سیل کو سیلیکٹ کر لینے سو میں نے کسی بھی سیل کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں نے ڈیٹا کے ٹیپ میں جانے اور ڈیٹا کے ٹیپ کے اندر اڈوانس کی آپشن آ رہی ہے ہم نے اس پہ کلک کرنے یہ ہمارے پاس ایک ونڈو کھل کے سامنے آگے اس کو میں رائٹ پہ لے آتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس دو ایکشنز موجود ہیں پہلے ایکشن میں لکھا ہوا آ رہا ہے فیلٹر دا لیسٹ ان پلیس ان پلیس مینز کہ جو ہمارا ایکشوال ڈیٹا بیس ہمیں نظر آ رہا ہے جب ہم فیلٹرنگ کو آن کریں گے تو جو فیلٹر ڈیٹا ہو صرف وہ نظر آئے اور ایکشوال ڈیٹا ہائیڈ ہو جائے دوسرا اپشن اس میں ہے کافی ٹو این ادر لکیشن اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارا فیلٹر ڈیٹا ہوگا اس کو ہم ایکشوال ڈیٹا کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر وقت ہمیں ایکشوال ڈیٹا نظر آتا رہے اور ہمارا فیلٹر ڈیٹا کسی دوسری جگہ پر پیسٹ ہو جائے مگر ہم کافی پیسٹ یوز نہیں کریں گے یہ زین میں رکھنا ہے ہم نے فیلٹر کی کمانڈ کو ہی یوز کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹا آٹومیٹیکل ہی پیسٹ ہوگا سو اس کا مطلب کیا ہوا ہمارے پاس دو طرح کے ایکشن ہیں ایک میں لکھا ہوا آ رہا ہے فیلٹر ڈا لیسٹ ان پلیس اور ایک پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کوپی ٹو این ایڈر لوکیشن سو ہم سب سے پہلے فیلٹر ڈا لیسٹ ان پلیس سے بات شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ جتنی بات میں نے آپ کو بتائی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب اگر ذرا اس باکس کے اندر جتنی بھی آپشن آ رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ سمجھ لیتی ہیں سب سے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے لیسٹ رینج جس کو میں ڈیٹا بیس بول رہا ہوں بیسی کے لی ایٹیز کالڈ لیسٹ رینج اڈوانس فیلٹر میں اسے ہم لیسٹ رینج بولیں گے لیسٹ رینج کا کیا مطلب ہے جو ہمارا ایکچول ڈیٹا ہے وہ کونسا ہے جس کے اندر سے آپ فیلٹر کرنا چاہتے ہو سو ہم نے اس پہ کلک کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ بلنک کرنا شروع ہو چکا ہو رہا ہے اگر آپ کو لگے ویسے تو یہ عام طور پر بلنکی کرے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ رینج رونگ ہے آپ اس کے اندر سے یہ آپ کی لیسٹ رینج نہیں ہے تو آپ اس کو بیک سپس کر دیں اور نئے سیرے سے آپ اسے سیلیک کر لیں سیلیک کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا پہلے آپ نے سارے کولم سیلیک کرنے ہیں اور پھر آپ نے روز سیلیک کرنی ہے I hope آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی اس کے بعد آپ نے criteria range پہ جانا ہے اب ذرا criteria range کو سمجھ لیں پہلے criteria range define کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہے چلیں ہمیں ایک دنہا اس کو skip کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے all ready سب کچھ لکھا ہوئے ہم اسے مٹا دیتے ہیں basically یہ میری criteria range ہے criteria range سے مراد کیا ہے criteria range سے مراد یہ ہے کہ آپ جو filtering کر رہے ہو آپ کی filter condition کیا ہوگی وہ filter condition آپ نے criteria range میں لکھنی ہے سو اس صورت میں ہمیں اپنے criteria range کو ایک علیدہ سے space دینی ہے اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے term use کر رہا ہوں criteria range سو میں کیا کروں گا اپنی statement کی سب headings کو copy کرتا ہوں ctrl c اور اس کو اس sheet میں کہیں بھی لے لیتا ہوں لیکن میں اس کو ادھر لے آیا ہوں میں نے ایک row چھوڑ دی ہے یہ row کیوں چھوڑی ہے اس لیے چھوڑی ہے کہ میں یہ جو type کروں جو paste کروں یہ میرے data میں شامل نہ ہو جائے excel میں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ دو data کو مختلف data show کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ یہاں تو ایک row چھوڑ کے لکھ لیں یہاں ایک column چھوڑ کے لکھ لیں میں enter کرتا ہوں جی آپ نے note کیا ہے وہ جو headings تھے وہ نیچے paste ہو گئے اگر ہم اس کو logically نام دینا چاہیں اگر ہم اتنے حصے کو logically نام دینا چاہیں تو ہم اتنے حصے کو logically criteria range کا نام دے سکتے ہیں یہ حصہ جیسے میں نے حصہ define select کر دیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ criteria range ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ list range ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ criteria range ہے یہ سمجھنے کے لیے ہے بات اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اب ہمیں اپنا criteria define کرنا ہے یعنی ہماری جو filter condition ہے وہ کیا ہے ہم کن basis پر filtering کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک scenario بتا دیتا ہوں ایک مثال بتاتا ہوں اس مثال کے اوپر ہم کام کر لیتے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے students جن کا نام چلے یوں کہہ لیتے ہیں ایسے students جن کے marks lesser than 50 ہوں میں نہیں ہوں کہ اس میں 50 marks ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگیں marks windows میں 50 سے کم ہوں ان کو filter کر دوں اس کا کیا مطلب ہوا جی اس کا مطلب یہ ہوا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ہماری condition ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے marks 50 سے کم ہیں ہم ان کو filter کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے گا میں action اس وقت پہلے action پر ہوں ہم اس کو نئی جگہ پر نہیں لے کے جا رہے بلکہ اسی جگہ پر filter کریں گے سو ہم کیا کرتے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں اور ادھر آ کر ونڈوز میں آ کر less than 50 لکھ دیتے ہیں ہم اسے کیا لکھ دیتے ہیں less than 50 اب درہ دیکھتے ہیں ہم نے اپنا کام کیسے کرنا ہے دوبارہ سے میں نے آپ کو ایک logic بتائی تھی کہ آپ نے جب بھی filtering کرنی ہوگی آپ list range میں موجود ہونے چاہیے سو کلک کریں کہیں پر بھی کلک کر دیں پوری list range میں سے یہ پوری list range تھی ہماری آپ کہیں پر بھی کلک کر دیں تو اب list range میں واپس آ جائیں گے سو میں نے کلک کر دیا میں دوبارہ سے جاتا ہوں میں ڈیٹا پہ جاتا ہوں میں advance advance means advance filter میں اس پہ آتا ہوں اور اس جگہ پر آ کر میں یہاں سے پہلا action چوز کرتا ہوں filter the list in place اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم اسے کسی دوسری جگہ پر نہیں لے کے جا رہے filter data کو بلکہ اسی جگہ پر رکھیں گے تو actual data actual list جو ہے وہ hide ہو جائے گی اس وقت جب ہمیں filter data نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں step by step شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں list range اوکے ہم نے دیکھ لیا کہ list range ٹھیک آ رہی ہے اگر آپ کو لگے نہیں ٹھیک آ رہی کوئی بات نہیں آپ اس کو دوبارہ سے بھی دے سکتے ہو ہم نے list range دے دی اس کے بعد کیا بول رہا ہے جی وہ criteria range آپ اس پہ click کریں اب آپ کو doubt ہو رہا ہے کہ criteria ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک آپ اس کو بھی backspace کر دیں اور آپ چاہیں تو پورے columns کو چوز کر کے اور نیچے والی row کو لے لیں جہاں آپ نے criteria لکھا اگر آپ چاہیں تو میں اسے مٹاتا ہوں backspace کرتا ہوں یہ backspace سے مٹ جائے گا میں صرف اسی column کو چوز کرتا ہوں جس میں میں نے criteria range لکھی ہوئی ہے آپ کو دو روز select کرنی ہیں پہلی وہ روز جس میں آپ نے heading لکھی ہے دوسری وہ روز جس میں آپ نے expression لکھا ہے what is my expression my expression is this windows marks is less than 50 so آپ نے ان دونوں کو چوز کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر آگے لکھا رہا ہے copy to ابھی اس scenario میں filter the list in place میں ہم اس کو use نہیں کر سکتے اس لیے یہ grade نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اچھا اس کے نیچے ایک اور option آ رہی ہے unique records only unique records only سے کیا مراد ہوتی ہے unique records only سے مراد ہے کہ ایسے record جو unique ہوں یعنی by nature duplicate نہ ہو duplicate record کا کیا مطلب ہے کہ roll number same name same windows کے mark same words excel total یہ ساری کی ساری figure same آ رہی ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ record duplicate ہے ٹھیک ہے ہاں windows کے marks ہو سکتا ہے بہت سارے students کے same ہو سکتے ہیں word کے mark لیکن ان کے سارے column headers same نہیں ہوں گے so it is called duplication اگر آپ duplication check لگانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر غلطی سے duplicate record enter ہو جائے تو وہ filter نہیں ہونا چاہیے تو آپ اسے on کر لیں چلے اس چیز کو بعد میں دیکھتے ہیں اب ok کر دی جی اب پہلے ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں کہ ہماری filtered condition کیا تھی یعنی ہمارا criteria کیا تھا less than 50 کہ جن لوگ کے نمبر windows میں 50 سے کام ہیں تو windows میں marks 45 34 23 12 یہ سارے آپ کو نظر آرہی ہیں سب کے سب marks less than 50 ہیں لیکن اس صورت میں کیا ہوا جو آپ کا ایکچوال ڈیٹا تھا جو آپ کی ڈیٹا بیس تھی جو آپ کی list range تھی وہ ہائیڈ ہو چکی ہے اور آپ کو سارے ریکرز نظر نہیں آرہے آپ کو صرف filter ڈیٹا نظر آرہ ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا طریقہ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ list ہائیڈ clear clear کا کیا مطلب ہے ہم کوئی screen clear نہیں کر رہے بلکہ ہم filter جو لگا ہوا ہے ہم اس filter کو reset کر رہے آئی hope آپ کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی اب تھوڑا سا comparison کر لیتے ہیں کہ what is difference between auto filter and advanced filter جی advanced filter میں آپ دیکھ kolum کی basis پر filtering کر سکتے تھے لیکن advanced filter میں ہماری statement میں جتنے بھی kolum ہیں ہم سب کی basis پر filtering کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے کسی دوسری جگہ پر نظر آئے آپ right side پر ایک range دیکھ رہے جی right side پر میں پیسٹ کی ہے heading کو آپ یوں کہ لیں this selection is called list range یعنی یہ ہماری database ہے جس میں سے filtering کر رہے ہیں this range called criteria range یہ ہمیں خود سے define کیا filtering کر لیے یہ بہت اہم بات ہے اس کو اپنے note کر نے آپ نے جب بھی filtering کرنی ہوگی آپ کو خود آپ یوں کہ لو کہ اس کو میں اتنا رکھ لیتا ہوں لیکن میں نہیں کتنی بڑی ہوگی کیونکہ جب ہم data ڈھونڈ رہے ہوں گے تو ہم ہوسکتا ہمیں 10 records مل جائیں ہوسکتا ہمیں 2 records مل رہا ہو ہوسکتا ہمیں specify records ساتھ دے دیں گے سو یہ ہماری range کیا کہلائے گی یہ ہماری کہلائے گی copy to range آپ اسے copy to range بھی کہہ سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو آپ اسے output range بھی کہہ سکتے ہو میں دو نام لے رہا ہوں ایک لے رہا ہوں copy to تو وہ پر لکھا ہوا تھا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ہماری output range ہے output range سے مراد ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس answer آئے گا جو filtered data ہوگا وہ اس جگہ پر ہمیں نظر آئے گا میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ نام بھی میں نے اس کو virtual دیا ہے یعنی یہ اس statement میں نام نہیں لکھا ہوا ایکسل نے نام نہیں لکھا ہوا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی data filter کرو اس جگہ پر لیا ہو تو ہم نے کہ یہ ہماری output ہے ہم کسی جگہ پر چیز رکھ رہے ہیں تو اس ایک آپ کی output range ہوگی copy to range ہوگی جہاں پر جو بھی filter data ہوگا اس کا ہمیں سب سے بڑا advantage یہ ہوگا کہ ہماری filter statement ہے جو ہماری input ہے جو ہماری database ہے وہ exactly ہمیں ہر دفعہ نظر آتی رہے گی سو سٹارٹ کرتے ہیں lecture لمبا ہو رہے ہمارا آگے کی طرف بڑھتے جی دوبارہ سے ہم آ جاتے ہیں data بلکہ کام کرتے ہیں اس دور expressions بھی change کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے records دکھاؤ اب ہم name کو expression میں لے آتے ہیں جی میں کہتا ہوں ایسے records دکھاؤ جن کے نام کا دوسرا character اے ہو ٹھیک ہے سو اب میں wild cards کا استعمال کرنے لگا wild cards ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں question mark ہوتا ہے اور question mark ہوتا ہے اور sterisk ہوتا ہے question mark and this one called sterisk ٹھیک ہے تھوڑا سا مختصص سمجھ لیتے ہیں اگر آپ group of characters کو بتائے بغیر represent کرنا چاہتے ہو تو اس مقصد کریں گے اگر آپ صرف ایک character کو use کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی example آپ کی practice ہو جائے گی اسی lecture میں ان wild cards کی بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کو استعمال کرنے لگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے students جن کے نام کا دوسرا character ہے اس کا کیا مطلب ہوا کیا مجھے پہلے character کا پتہ ہے نہیں پتہ مجھے سو میں وہاں پر wild card use کروں گا question mark اس ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے ناموں کی بات ہو رہی ہے جن کے پہلا character میں نہیں جانتا question mark لگا دیا دوسرا character کیا ہے دوسرا character a ہے ٹھیک ہے دوسرا character a اب ہم کیا کہہ ہم یہ رہے تھے ایسے students کا record filter کرو جن کے نام کا پہلا character جو زمان ماجد ان سب کے نام کا دوسرا character لیکن اس میں اور بہت سارے characters ہیں سو آگے ہم steric لگا دیتے ہیں کیوں steric لگایا میں نے جانتا تو نہیں کہ کسی کا نام چھوٹا ہے کسی کا نام بڑھ ہے سو steric کا مطلب ہوا گیا کہ بہت سارے characters ہو سکتے ہیں سو آپ steric لگا دو 10 character ہیں تو 10 کو represent کر دو 4 characters ہیں تو 4 کو represent کر دو 3 ہے 3 کو کر دو whatever ٹھیک ہے جی enter کر دیں اس کو لکھکے اس وقت میری جو criteria condition ہے وہ فیلحال یہ ہے name and second character of name is a and marks is less than 50 i am telling and marks is number 50 سے کم ہو یا ان کے number 50 سے کم ہو یہ دو الیدہ الیدہ آتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے نام کا دوسرا character a اور ان کے نمبر 50 سے کم تو ہم restrict کر رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جن کے نام کا دوسرا character a ہو یا پھر ان کے نمبر 50 سے کم ہو تو ہم choice دے رہے ہیں اس چیز کو بھی ہم آگے دل کر دیکھتے ہیں اس وقت میں یہ بات and کے ساتھ کر رہا رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی میں نے آپ کو condition بتائی تھی مجھے بتائیں گے آپ لوگ جب ہم نے filter کو شروع کرنا ہوگا تو ہمیں کیا سب سے پہلا step کیا ہے کہ آپ کا cursor list range میں ہونا چاہیے اوکی لے آیا میں یہاں سے advance میں گئے advance سے اس دفعہ ہمارا action دوسرا ہے اس وقت ہم پہلے وقت پہ کام نہیں کر رہے بلکہ ہم دوسرے action پہ کام کریں گے دوسرے action کیا تھا copy 2 اس کا کیا مطلب ہوا کہ actual data ہر دفعہ وہی پہ still رہے اور جو ابھی filter data ہو رائٹ سائٹ پر ہمیں نظر آ جائے یہ right سائٹ بھی میں نے خود define کی ہے یہ والی جگہ بھی آپ نیچے بھی define کر سکتے ہو اکی اب ہم جلدی سیسے کرتے ہیں list range پہ جاتے سب سے پہلے اوکے fine list range بلکل ٹھیک آ رہی ہے اس دفعہ criteria پہ جاتے ہیں میں نے پہلے criteria کچھ رکھا ہوا تھا so criteria والی range آپ کو بار بار ضرور change کرنی چاہیے کیونکہ criteria آپ کا بار بار تبدیل ہو سکتا ہے so میں نے اسے ختم کیا دونوں columns کو چوز کیا اور ایک row کو چوز کیا یہ تیسری روز میں نہیں بنتی اس دفعہ اوکے اس کے بعد تیسری range بھی active ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے جب میں filter list in place پہ تھا تو active نہیں تھی اس صورت میں active ہے so میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہ تیسری range آپ نے کیسے define کرنی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے copy to range define کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ heading choose کریں اور اس کے بعد ایک extra row choose کر لیں صرف ایک extra row یاد رکھنا ہے صرف ایک extra row ذرا اس کی logic کو بھی سمجھ لیتے ہیں مثال کے دور روپا میں کہتا 5 extra rows تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اپنے mind میں یہ plan بنا آکے بیٹھا رہا ہوں کہ میں جو records جھونڈ رہا ہوں وہ total چار ہوں لیکن ہم searching کر رہے ہیں تو کتنے records ہوں گے سم ٹائم ہمیں کچھ مل جائے گا سم ٹائم ہمیں کچھ نہیں بھی ملے گا یہ بھی یاد رکھ 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 سم ٹائم آؤٹ پوٹ میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم wrong ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا filter لگا ہو ہے جو آپ کی بھی اسی وقت اتنی روز آپ کو بڑھا کر ایڈ کر دے گا جتنے ریکرڈ اس نے فیچ کی ہوں یعنی جتنے ریکرڈ filter ہو کر ایکسل کی میموری میں آئے ہوں گے ایکسل خود سے آپ سے پوچھ لے گا کہ بھائی اب ان ریکرڈ کو پیسٹ کرنے کے لیے مجھے تین روز چاہیے انہیں پیسٹ کرنے کے لیے مجھے چار روز چاہیے انہیں پیسٹ کرنے کے لیے مجھے پانچ روز چاہیے اس لیے ہم نے صرف دو روز کو چوز کرنا ہے ایک روز جس میں ہیڈنگ ہے اور ایک روز جس میں ہمارا کم سے کم ایک ریکڈ آئے گا اوکے کریں یہ دیکھیں یہ ایکسل کے پاس گیا ریکٹ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے دیسٹینیشن رینج ہے اس کا ایک اور اچھا نام آئیے بھی دیکھ سکتے ہو کہ دیسٹینیشن رینج جہاں پر ریکارڈ فیلٹر ہو کر پیسٹ ہونے والے ہیں اس آئوٹ پوٹ رینج اس کال کوپی ٹو رینج ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ریکٹ زیادہ ہیں اور میرے پاس روز کم ہیں کیونکہ میں نے اسے صرف ایک روہ ایکسٹرا دی تھی ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ allow کریں میں اتنی روز مزید بڑھا دیتا ہوں جتنے ریکٹ مجھ کو ملے ہیں میں کہتا ہوں اوکے فائن بڑھا دو سو میں یس کر دیتا ہوں اب دیکھیں میرے کرائٹ ایریا پر پورے اترتے ہوئے صرف دو ریکٹ سے ایک ریکٹ تھا مسکان اور ایک ریکٹ تھا زمان کیونکہ ان کے نام کا دوسرا کریکٹر اے ہے اور نمبر کتنے تھے اس کے نمبر ہیں 23 یہ 50 ہے اس کے نمبر 12 ہے یہ بھی 50 ہے اب ذرا ایک اور بات کریں لس رینج میں آکر دیکھیں کیا کوئی ایسا ریکٹ ہے جس کے نام کا دوسرا کریکٹر اے ہو ان دو ناموں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں یہ ماجید اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ سمیر ہے اچھا سٹوڈنٹ ہے اس کے مارک 67 ہے ساری 67 ہے جب کہ ہمارا جو ایکس بیچ میں لگا ہوا ٹھیک ہے اس کو بڑا آسان طریقہ اگر میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ دوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کام کیا یہ اینڈ کے ساتھ کیا اوکی we can do this with or how ہم اسے اور کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں less than 50 جی آپ کو سمجھ میں آئی اگر تو یہ بات ایسے لکھی ہو دیکھیں اگر یہ بات ایسے لکھی ہو یہ کیا ہے اگر یہ والی بات اس طرح لکھ دی جائے اس طرح اس طرح میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اگر یہ والی بات اس طرح لکھ دی جائے ایسے میں نمیٹ آ دیا یہ کیا بن گیا جی بتائیے مجھے سٹوڈنٹس یہ لیکچر بہت جارہ ساتھ ساتھ رہنے والا ہے بس یہ جہن میں رکھنے آپ نے ٹھیک ہے سو سٹوڈنٹس آپ مجھے بتائیں اب یہ کیا بن گیا اب یہ بن گیا اور اس کا یہ بات میں اس طرح کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نیم سیکنڈ کریکٹر ای ونڈوز مارکس اگر یہی بات میں اس طرح نہیں کرتا میں اس طرح کرتا ہوں یہ کیا بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا نیم سیکنڈ کریکٹر ای اور ونڈوز مارکس لیسر دن فیفٹی آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اب ہمیں کام کرتے ہیں اس کی بھی ایک ایک چیز دیکھتے ہیں پہلے ایسے کون سی سٹوڈنٹ ہیں ایسے بہت سارے سٹوڈنٹ ہوں جن جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہوگا اور نمبر جو ہیں وہ لیس دن یا نمبر لیس دن فیفٹی ہوں گے ٹھیک ہے ایک کام کریں جب بھی آپ نے اپنا ایک فیلٹر اپلائی کرنا ہے آپ نے اس رینج کو ختم کر دی رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے رینج کو ختم کر دیا میں دوبارہ سے فیلٹر اپلائی کرتا ہوں زوم چھوٹا کر لیتے ہیں دوبارہ سے کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈیٹا پہ جاتے ہیں ایڈوانس پہ جاتے ہیں کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں 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 ہے کیا خیال ہے کپی ٹو میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کریٹیریا رینج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے جو ہماری کریٹیریا رینج ہی رو نمبر سیونٹین میں پوری آ رہی تھی اس دوار رو ایٹین میں بھی بات گئی ہے سو ہم اس بات کو اس طرح کریں گے اگر آپ نے اینڈ لکھنا ہے تو سیم رو میں لکھیں گے اگر آپ نے اور کرنے تو رو کو چینج کر دیں گے اور نمبر آف آرز بھی لکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں نمبر آف آرز کیسے لکھیں گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈبلی کیشن نہ ہو تو اب اسے بھی آن کر دیں یس کریں اوہ اوہ کیا ہوا یہ تو بہت سارے ریکرز آگئے کیونکہ ہم نے چائز دے دی تھی اس میں وہ ریکرز بھی آگئے جن کے نام کا دوسرا کریکٹر اے ہے اور اس میں وہ لوگ بھی آگئے جس کے نمبر پچاس سے کم ہے اب آپ اس کو دیکھیں سمیر کو دیکھیں سمیر کے نمبر تو سکسٹی سیون ہے پچاس سے کم نہیں ہے لیکن اس کے نام کا دوسرا کریکٹر اے ہے ماجید کو چھوڑ دیتے ہم اب یہ زمان کس چکر میں یہاں پہ آ رہا ہے زمان کے نام کا دوسرا کریکٹر اے ہے تو سیف کو دیکھیں تو سیف کیوں آرہ یہاں پہ اس کے یہاں لے لیتا ہوں سو جتنے اور کرنے ہیں اتنی دفعہ آپ نے رو چینج کر لینی ہے اور جتنے آئین کرنے سیم رو میں آنے ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور ہم سارے کے سارے کالنز کو بھی فیلٹر کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں ایک کام کر لیں یہ جو میں نے بہت ساری روز رکھی کٹھی ان کا مقصر یہ تھا کہ یہ ڈبلی کیٹ نہیں ہے مگر یہ ڈبلی کیٹ ریکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈبلی کیٹ ریکٹ سے کیا مراد ہے اب میں آپ کو بتانے لگ ہوں ڈبلی ریکٹ سے کیا مراد ہے دیکھ اگر آپ نے میرے پچھلے لیکچر دیکھے ہوں گے تو میں جو کام کرتا ہوں یہ آپ سارے لیکچر میں دیکھ سکتے ہوں یہ ہر لیکچر میں ہر کام موجود ہے ہر کام کا ایک علیدہ لیکچر موجود ہے میں ایک لیکچر کی کاپی کرنے جا رہا ہوں کنٹرول سی اس اس کالڈ ریکٹ ریکٹ مراد ہے کہ جتنے کے جتنے کالمز ہیں سب کا کانٹنٹ سی ہونا چاہیے اگر کسی کالم کا کانٹنٹ سی ہے تو وہ کالی ریکٹ نہیں ہے اوکے اب جلدی سے یہ کام کر دیکھتے ہیں اس طبعہ بڑا سادہ سائی کام کرنے جا رہا ہوں اور وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے جی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے سٹوڈنٹ کو فلٹر کرو جن کا رول نمبر جی کیا ہو جو 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 میں نے بنایا مجھے کی بات کر لیتے ہیں جس کا رول نمبر 200 2 ہو اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے آپ جلدی سے کرتے ہیں پھر ہمیں کام کرتے ہیں یاد رکھ رکھ کیونکہ ہر دفعہ پانچ ریکرز تو نہیں ملیں گے سم ٹائم آپ کو دو ریکرز ملیں گے تو پہلے سے پانچ ریکرز لکھے ہوں گے تو اسی میں شامل ہو جائیں گے جب بھی آؤٹ پوٹ یوز کرنی ہوگی تو آپ پرانے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر لینا آئیں جی واپس سر میں آئیں آج کا لیکچر زیادہ لمبا ہو گیا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایڈوانس فلٹر ڈیٹیل سے ایک ہی لیکچر میں سمجھ آ جائے سو میں لیکچر ہاں پر یونیک ریکرڈ نہیں کروں گا تو دو ریکرڈ آئیں گے اگر میں یونیک چلے میں نہیں کرتا پہلے ٹھیک ہے پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے کتنے ریکرڈ آئے دو ریکرڈ آئے کیونکہ دو ریکرڈ ہیں اس طرح کے لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم فیلٹرنگ کریں تو ڈوبھلکیشن چیک آٹومیٹک لگ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اڈوانس میں جائیں گے کوپی میں جائیں گے سب کچھ سیم ہے اس دو آئے کچھ چینج نہیں ہو رہا آپ نے صرف یونیک ریکرڈ کریں اگر آپ کو میری یہ لیکچر انڈرسٹیننگ میں اچھا لگا ہو اچھے طریقے سے آپ کو ایڈوانس فیلٹر کی سمجھ آگئی ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ٹھیک ہے سٹارز بھی دیں کومنٹس کے اندر اور اپنے تمام فیلوز کے ساتھ اس شیئر ہو سکے اور مجھے ایک انڈی یہ بتائیں کہ آپ میرا یہ لیکچر کون سے کنٹری سے بیٹھ سن رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی مجھے پتہ لگے گا کون کون کنٹری سے لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آرہی ہے اگر میری لیکچر میں کچھ بہتری کے لیے آپ کوئی مجھے گائیڈ لائن دینا چاہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ بہتی